جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ فیرون کے دردار میں آج بطن عزیز کے بھی جو آج طاقتور شخص ہے وہ بھی فیرون کا جانشین ہے وہ بھی اپنے آپ کو فیرون سمجھتا ہے تو میں اس تختدار پر بیٹھنے والے فیرون سے کہنا چاہ رہا ہوں سنو اس واقعے کو سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیرون کے دردار میں خان کرنے والی عورت تھی جو فیرون کی بیٹی کے بانوں کو کنگی کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا تو اس نے جھک کر جب کنگا ہوتھایا تو کہا آمن تب رب موسیٰ اور حارون کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا ہے فیرون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ کیا میرا باپ تیرا خدا نہیں ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں آمن تب رب موسیٰ اور حارون میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا ہے اس نے کہا کہ تو محل میں رہتی ہے پورے محل کے فائدے اٹھاتی ہے اور میرے باپ کو تو فیرون کو خدا نہیں مانتی اپنے باپ سے شکایت کی اس غریب لڑکی کو اس فیرون نے اپنے جربار میں بلایا اور پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا ہے تو فیرون نے کہا کہ اس کو زمین پر لکھا دیا جائے اور اس کے ہاتھ اور پیر میں کھیلے مار دیے گئے اس کے بعد اس سے پوچھا بتا تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا کہ میرا رب دو نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا ہے تو فیرون نے کہا کہ اس کی ننگی بچی کو لے کر آؤ اور چاہے جس کی ماں کی ممتہ جاگ جائے گی اس نے ایک وقت ہاتھوں نے کہا کہ سن فیرون میں اپنی بچی کی توقتی راش کو دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا حضر ہوتے نہیں دیکھ سکتی فیرون نے اس کے سامن میں اس کی ننگی بچی کی گردن کٹا دی اس ماں کی آنکھ میں آسو آگئے اس نے اپنی زبان سے کہا کہ آمن تبہ رب موسیٰ اور حارون اور پھر فیرون نے اپنے کھر جا کر اپنے ایک محل میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے واقعہ سنایا حضرت آسیہ نے کہا کہ سن تُو میرا شاہ ہے مگر تُو میرا خدا نہیں میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون حضرت آلی کی موسیٰ اور حارون مجس طرح اس عورت کا انجام کیا اس پر تمہارا انجام کرتوں گا حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پیر میں کیر مار دی گئی چمڑی اُدھیر دی گئی اس پر نمک ڈال دیا گیا حضرت آسیہ نے پکار کر کہا کہ نہیں تُو میرا رب نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر بیراج پر جا رہے تھے مکہ سے مزید اقصہ کو جا رہے تھے تو ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہواوں میں خوشبوں محسوس ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عبریل سے کہ یہ خوشبوں کیسے آ رہی ہے حضرت عبریلی اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیراؤن کے دربار میں یہ نیک وقت خاتنوں کی خبریں یہاں پر ہیں وہاں سے یہ خوشبوں آ دیں نوجوانوں اگر آج ان نوستان میں وقت عزیز میں ظلم کیا جا رہا ہے درائے جا رہا ہے تو سنو اس واقعے کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اپنے رشد غلامی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرو اللہ سے اپنے رشتے کا مضبوط کرو اللہ کی ذات پر توقع کرو یاد ہو کون آجوانوں میں تم کر پیغان دینے آیا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امت ہیں ہم دنیا کے کسی ظالم سے ڈلیں گے نہیں ہم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والے ظالموں سے ڈلیں گے نہیں اقتدار کسی کے پانک نہیں ہوگا آپ مگر یاد پھو زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے سورج نکالنے والا اللہ ہے چاند نکالنے والا اللہ ہے بارش نازل کرنے والا اللہ ہے ہباؤں کو چلانے والا اللہ ہے زمین سے کھیت نکالنے والا اللہ ہے اے خون کے دفلے سے ہم کو انسان بنانے والا اللہ ہم اللہ سے جنے گے احتدار کی کسیوں پر بیٹھنے والے یہ منطریوں اور سندریوں سے ہم نہیں جنے گے انشاءاللہ نوجوانوں سنو نوجوانوں سنو اس واقعے کو پاروخ و عظم کا دول خلافت ہے روم کی طرف مسلمانوں کی فور جاتی ہے اور جنگ ہوتی ہے مسلمان گرفتار ہو جاتی ہیں اس میں صحابی حضرت عبداللہ ان کو گرفتار کر کے بادش آئے روم کے سامنے پیس کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ پلک کر دیکھو ایک بہت بہت بڑھتن تھا زیدون کا تیل اس میں کھول وہا تھا گرم گرم زیدون کا تیل اور ان سے کہا عبداللہ عیسائیت کو خبول کر لو اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں ہم عیسی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہیں اور ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے سامنے کئی صحابیوں کو اس کھولتے ہوئے زیدون کے جیل میں ڈال دیا گیا آپ کی آنکھ میں آسوں آگئے تو رومیوں نے کہا کہ تم در گئے موت سے اور تم اس لیے رو رہے ہو تو انہوں نے پکار کر کہا نوجوانوں اس جواب کو اپنے دلو دماغ بے باندھو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کی موت دیکھ رہا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی اگر اللہ مجھے ہزار جان دے دیتا تو میں ہر بار اس تھیل میں پوچھ جاتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اردان کو قربان کر دے روم کے بادشاہ پریشان ہوں گیا ان کا جذبہ دیکھ کر تو کسی نے کہا کہ چلو ہم اسی مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں تم صرف جا کر یہ روم کے بادشاہ کی پیشانی کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا بولے کیوں نہیں ہو سکتا بولے جس زبان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ برتے ہیں ہم اس کی پیشانی کو بوسا نہیں دے سکتے کہا کہ ہم اپنی زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو کہا کہ سنو عبداللہ کم سے کم وہ بادشاہ کے ہاتھ کو چوم لو تو آپ نے ان اسی صحابی رسول کی جھان کی عظمت کو سمجھا اور اس بادشاہ کے ہاتھ کو چوم کر جب مدینہ کو واپس گئے تو فاروق عظم نے آگے بل کر اس صحابی رسول کے سر کو چوم موجوانوں اس جذبے کو ہم کو پیدا کرنا کیسے پیدا ہوگا کیسے دین اور اسی کی تخریر کو سن کے پیدا ہو جائے گا تب ہی نہیں ہوتا خران کو پڑھنے سے ہوگا بات ترجمہ پڑھنے سے ہوگا سنت کو اپنانے سے ہوگا اولیاء اللہ اور علماءوں کی صحبت کیونکہ پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے سے جذبہ پیدا ہوتا موجوانوں قرآن کو سمجھو یہی قرآن کو پڑھو قرآن سے روحانی طاقت حاصل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اس کتاب سے اروج دے گا اور زباد دے گا اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے اور کسی نخووں میں اپنی زندگی کو بلا دیں گے تو پھر کہاں کامیابی ملے گی اگر تمہاری زندگی میں چوبیس گھنٹے میں اگر تم بارہ گھنٹے سیل فون پر گزار دوگے تو کہاں کامیابی ملے گی اگر تم دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھو گے کم سے کم روز صبح میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرو گے قرآن کو سمجھو گے تو دیکھو تمہارا مقام تمہارا عروج کیسا ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو قرآن کی حیمیت کو سمجھو خدا رہا قرآن کی حیمیت کو سمجھو دیکھو نوجوانوں اللہ نے جب زمانے میں اپنے انبیاء اور رسوموں کو بھیجا تو ہرے کوئی ایک موجزہ دیا جب جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام آئے نوجوانوں اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو آسائے موسیٰ دیا جس کے سامنے جادوگروں کا جادو ختم ہو جاتا جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ زمانہ فنِ ٹپ کا زمانہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ کسی اندرے کی آنکھوں پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بھی نہیں آیا تھا اور جس زمانے میں ہماری آخہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام آئے اس زمانے میں عربوں کو بھا زام تھا اپنی زمان پر وہ ساری دنیا کو اجمع اور گونگی سمجھتے تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کجھا سب صبح موجزہ دیا وہ قرآن دیا جو فساد اور بلاغات کا شہکار ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر انسانیت کو قرآن نے چیلنج کیا چودہ سو سال سے آج چیلنج پر حرار ہے قرآن چیلنج کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی آیات بنا کر لاؤ اور آج تک کوئی قرآن کی چیلنج کا جواب نہیں دے سکا یہ قرآن کا چیلنج لوگوں کے لئے ہے جو چاند پر آشیانہ بنانا چاہتی ہے جو خمندر کی تہہ میں جا کر اس کی خواب کو چھاند رہے ہیں آج زمانہ اتنا تلقی کر چکا مگر قرآن کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گا تو اچھا رہے گا تو سارا جسم اچھا ہے نوجوانوں کیا ہے وہ دل ہے تمہارا وہ تمہارا اور میرا دل ہے اگر تمہارا اور میرے دل میں صرف سوشل میڈیا اگر اس دل پر غالب آ جائے گا اگر اس دل میں گانے بجانے تمام چیزیں غالب آ جائیں گی اور اس دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اس دل میں اللہ کی ایک خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ زنگی کیا زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کو کیسے احساب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو یاد رکھو یہ زندگی کس سے بھی وفا کرنے والی نہیں ہے جس زندگی کے لئے آپ اور ہم اتنا دورتے ہیں یاد رکھو یہ زندگی کس سے بھی وفا کرنے والی نہیں ہے ہم سب کو جانا ہے کہ ایک دن زمین کی غذا بننا ہے تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرو قرآن کی تلاوت کرو تمہارے دل پر جو زنگ ہے وہ دور ہوتا جائے گا آج کسی کو ہارٹیک ہوا تو سٹینڈ ڈالتی ہے اگر کسی کے رگویں جو ہاتھ میں رگو بلاک ہو جاتی ہیں تو اس کو سٹینڈ آئی کر یا پھر اس کا وائپاس کیا جاتا ہے مگر جو دل میں یہ محبت جو غانب آ چکی ہے اس کو پیسہ نکالیں گے اس کا روحانی راج ہی ہے نوجوانوں کے خوران پڑو موت کو یاد کرو اور جو لوگ مسلمانوں سے کہتی ہیں کہ تمہارا دین تلوار کے زور پر پھیلا ان تمام لوگوں کو ہم کہیں گے ظالموں تم چھوٹ گولتے ہو اسلام تلوار کے زور پر کبھی نہ پھیلا نہ کبھی پھیلے گا ہاں یقیناً ہمارے اصلاف کے ایک ہاتھ میں خوران کی دوسرے ہاتھ میں تلوار تھا تلوار ہاتھ میں خوران رکھ کر کوئی ظلم نہیں رکھ کرتا تلوار اس لیے اٹھائی کہ دنیا کو انصاف ملنا دنیا کو انصاف ملنا اور یہی ہمارے بزرگوں کی اصلاف کی مہنت اور خربانیاں ہے کہ ہم اس دلات پہنچ گئے موجودہ رشیہ جہاں پر اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا ہمارے بزرگوں نے مہنتیں کی خربانیاں دیں تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ چین تک اسلام پہنچتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تاریخ بن زیاد کا واقعیات کرونا دوانوں انہوں نے اپنے کشتیوں کو جلا دیا اور اپنے کشتیوں کو پکار کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غرانی کا تعبیٰ کرنے والوں جو کچھ بھی کرنا اللہ کے لیے کرنا اپنے نفس کے لیے کرنا اور رمضان کا مہینہ ہے نفس کو پر کنجول کرنے کا مہینہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں درنے اور خبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ مفرد کا دہا ہے اللہ سے توبا کرنا خوب توبا کرنا خوب توبا کرنا اللہ سے ہم گناہگار ہیں انسان ہیں ہم بشاہ ہیں اللہ کی رحمت دھون رہی ہے جب رمضان میں رات ہوتی ہے تو اللہ ساتھ میں آسمانوں پر آ کر فرش کے پکارتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو رسطر کرنا چاہتی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو منانا چاہتے ہیں نوجوانوں اٹھو راتوں میں تحجد کی نماز دو رکعات پڑھو سجدے میں دعاو خوب اللہ سے رو رو کر دعا کرو کہ پردگار وطل عزیز میں ہم پر ضرور ہو رائے مگر ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تخمت من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اگر تم کو اخلاق پیلو خان اور رکبر اور شعبت علی کے ظلم کی داستانیں سن کر تم کا تکلیف ہوتی ہے تو جاؤ سجدے میں جاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ دنیا کو قدر نہیں کر سکتی یاد رکھو اگر ہندوستان کے اقتدار پر ایک فیرون بیٹھاوا ہے اگر اس کی اور اس کی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو ختم کر دیا جائے انشان اللہ تعالیٰ وہ ختم ہوگا تم دیکھنا وہ وقت آئے گا انشان اللہ تعالیٰ ان قریب میں وہ ختم ہو جائے گا سیاسی طور پر تم ختم ہونے کے لئے نہیں آئے یاد رکھو جب تک ہم زندہ دنیا آباد ہے جب تک اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہا محمد رسول اللہ کی صدائے ہو وہ لی جائیں گی دنیا آباد رہے گی جب ہم نہیں رہیں گے تو دھگیا بھی نہیں رہیں گے اگر کوئی ہم کو مار کر ہم کی ہمارے موں میں سوہ دال کر ہم کو کھلا کر یہ سمجھ آئے کہ ہم ختم ہو جائیں گے ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبتوں کو کمزور کر لیں گے نہیں ہم ختم ہونے دنیا میں آئیں وطن ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان میں جمہوریت ہے ہندوستان میں سمجھان ہے ہندوستان میں آئین ہے میرے بھائی درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی عزت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر چلے اور درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعات یقین تکلیف دے ہیں شوقت علی کا جب میں ویڈیو دیکھا تو کئی دن تک مجھے تکلیف رہی پیلو خان کی اس معرفیت کو دیکھا تو کئی دن تک تکلیف ہے تخلاف کے گھر کو گیا تو تکلیف رہی اور اکبر خان کو جلاتا ہوا دیکھا تو تکلیف ہوئی مگر میرے بھائی میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کربلا کا میلان بھی تو ہم نے دیکھا امام حسین کی شہادت ہم نے دیکھی ظالموں نے اہلِ بیت کو آلِ رسول کو شہید کیا مگر کہ اسلام ختم ہوا نہیں مگر میرے بھائی کربلا کے رکزاروں سے دوسوا کلیان کے نوجوانوں آواز آ رہی ہے وہ دریائے فراغ کا کنارہ جو اہلِ بیت کے خون سے لال ہوا وہ کنارہ تم کو پکار کر کارا ہے دوسوا کلیان کے میور نوجوانوں والِ رسول کا جراوہ خیمہ کر بلا سے تم کو پکار کر کر کہرائے اگر آج ہندوستان میں ظلم کرنے کی کوئی کوشش کرنا ہے ظلم ہونا ہے تو جرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا کہ اس طرح سے میرے دنیا سے رقصت ہوں گے تو یقین ہوں گے یہ ظالم کی وجہ سری بلکہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا مگر درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے متحد رو متحد رو متحد رو ہمتوں کو بلند رکھو اور یقینی قیفیت کو اپنے خریب آنے مت دو یہ جو کالے بادل ہمارے سروں پر منڈا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ چھکیں گے اور یہ چھکیں گے یہ ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا یہ وطن عزیز ہمارا ہے میرے بھائی تم کیوں ڈرتے ہو خوران ہمارے پاس نوجوانوں خوران پر کیا تم نہیں دانتے اللہ کا آستانہ ہے دیکھو یہ تاج الدین شہسار کا آستانہ ہے کھئی خبرستان ہے بس واقعہ لیان میں اور ان خبرستانوں میں بڑھ بڑھے لوگ جس کو دنیا صلی اللہ علیہ وسی کے نام سے اس وقت جانتی تھی ہوگی ان کی خبروں پر کوئی زیادہ بھی نہیں دو گانا کسی کو معلوم ہوگا مگر جیرونے بوریوں پر بیٹھ کر فاخر کشی کے عالم میں تخویت و اختیار کی اللہ سے محبت کی آج بھی ہم کے آستانے زندہ اور آباد نوجوانوں حاصل حاصل کرو بادشاہوں کی بادشاہ ہتب ہوگئی محنات بھی رام ہو گئے مگر اللہ کے ولیوں کے آستانے آباد ہیں زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا صرف اللہ کے لیے کیا صرف اللہ کے لیے کیا انہوں نے قرآن کی تعظیم کی قرآن کی اس سب کی قرآن کو اپنے سینے سے لگا کیا قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو گزارا اسی لیے الزہ نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ان کے نام کو زندہ رکھا ان کے فیض کو جاری کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو خاجہ غریب نواز سلسلے چشتیاں کا یاستانہ دلائل العارفین میں غریب نواز لکھتے ہیں محمود غزنوی کا واقعہ کہ محمود غزنوی کسی ایک جنگل میں شکار کرنے گیا اور محمود جنگل میں کھو گیا تو ایک چھوٹی جھوپری ملی رات گزارنے کے لیے 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 گیا جس طرح پیل اس کے تھے وہاں پر محمود نے دیکھا کہ قرآن ہے تو محمود نے کہا کہ قرآن کو اٹھا دیتا ہوں تو اس کے ضمیر نے کہا کہ تُو حجہ قرآن سے تُو کیوں قرآن کو اٹھا دے محمود تُو کے ضمیر نے کہا کہ تُو حجہ قرآن سے پھر اس کے ضمیر نے کہا کہ تُو قرآن کے کیوں قریب نہیں ہو جاتا محمود نے قرآن کو اٹھایا خوب رات پر تلاوت کی قرآن کی اور جب اس کا انتخال ہو گیا خاجہ قریب نواز کہ خواب میں آیا ولی نواز نے اس سے پوچھا بتاؤ محمود کس حال میں ہو تو محمود نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت بادشاہت کی بہت کام کیے خلاحی کام کیے بہت چیزیں کی مگر اس ایک رات جو میں نے خرآن کی تعزت کی اپنے پیروں کو خرآن کے طرف سے ہٹا لیا اور اس ایک رات میں نے جو خرآن کی عبادت کی اس کے عوض اللہ نے مجھے جنگت میں مخام آدھا کرو مجھے مانو یہ خاجہ قریب نواز جرائل العارفین میں شیخ خاجہ قریب نواز کہہ رہے ہیں ہند کے بعد شاہ کہہ رہے ہیں سلطان ہند کہہ رہے ہیں اور یہ تو دکھن کی سرزمین ہے یہ دکھن کی سرزمین ہے اور اس دکھن کی سرزمین کا ایک مشہور واقعہ کہ آرنزیب نے جب خلے گھول کنڈا پر کئی دن ہو گئے فتح حاصل نہیں کی تو ایک رات باتوسان آیا سب کے آرنزیب کے فوج کے خیمے اکھا گئے اور ایک ہی خیمہ تھا تن دناتہ چلاف تھا اور جو اللہ کے بندے بیٹھ کر خرآن کی تلاوت کر رہے تھے جو اللہ کے بندے بیٹھ کر خرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آرنزیب نے کہا ہے کہ اللہ کے ولی ہے جاؤ ان کے پاس مہاں پر گئے جا کر ان سے دعا کی درخواست کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ کون تھے جس کی دعا پر خلے گھول کنڈا فتح ہو گیا جس کو ہم حضرت یوسف عین کے نام سے جانتے ہیں وہ حسن صلی اللہ چشتیا سے ان کا تعلق فتح ہو گیا وہ خرآن کی تلاوت کر رہے تھے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا بانی وہ ایک رات اپنے پیر کی خانخواہ میں آرام کرنے کے لیے گیا جب پیر نے کہا کہ جاؤ اس خانخواہ کے اس کمرے میں رات بزار لے سلطنت عثمانیہ کا بانی جب رات میں سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے پیر خرآن کی طرف ہے اس پر اس کے دلوں دیماغ پر بجلی گلتی ہے روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے میرے پیر خرآن کی طرف تھے رات بھر روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے جب فجر کی ادا ہوتی ہے تو خانخواہ کے اس کمرے میں اس کے پیر آ کر اس کو بٹنے چلو نماز فجر پڑنا ہے جب وہ اتنے کمرے سے نکلتا ہے تو اس کے پیر کہتی ہے کہ تُو نے جو رات بھر خیر کر اللہ سے بھیک مانگی تُو نے جو خرآن کی عزت کی آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا ہے اب تیرے سر پر تاز رکھا جائے گا تو کہہ جائے کہ میرے پیر میں جو پڑا لکھا بھی نہیں ہوں آپ کا خانخواہ میرے سر چھپانے کی جگہ آپ کے دسترخان کا کھانا میرے لیے بھیک ہے میرے سر پر کسے تاز رکھا جائے گا تو ان کے پیر کہتے ہیں کہ جو رات میں تُو نے خرآن کی صدقی جو تُو نے گرگرہ کر اللہ سے بھیک مانگی فیصلہ ہو گیا وہی سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا جس نے گمبر خضران کی تعمیر کی اس کے خسمت میں آیا کہ گمبر خضران کو تعمیر کر سکے اس نے مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہو تمام چیزوں پر لے کر ترکی کے میوزیم ٹوپ ٹاپی میں آج کی ہے اس نے کیا وسیعت کی کہ دیکھو یہ موہ مبارک ہے یہ دندان مبارک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبہ ہے یہاں پر میں وسیعت کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک چوبیس گھنٹے فران کی تلالہ جالی رہا ہے آج بھی آپ جا کر دیکھو ٹوپ ٹاپی میوزیم میں ایک برکس بنا ہوا ہے اس میں خوافظِ قرآن بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اگر ہم قرآن کی عزت کریں گے نوجوانوں گیرنٹی ہے تم کو اللہ عروض دے گا تم قرآن کی عزت کرو گے قرآن کا مطابق آپ اور ہم زندگی گزاریں گے یقین اللہ تم کو طاقت دے گا تم قرآن کا مطابق زندگی چاہو گے تمہارے راستے کے تمام کانکے ساپ ہو جائیں کوئی تم کو رکھ نہیں پائے گا نوجوانوں اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھو متحد رہو منظم رہو ڈرنے اور خبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر یاد رکھو نوجوانوں مرنا ایک ہی بار ہے مرنا ایک ہی بار ہے ہم دوبارہ آنے والے نہیں ہیں ایک بار آئے پھر دوبارہ آنے والے نہیں ہیں جب ایک زندگی اللہ نے ان کو دی تو عزت کے ساتھ گزارو شیر کی طرح گزارو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھٹانو اور ظالموں کے آگے سینہ کانو کمزور مظلموں کا ظلم مت کرو ان کمزور مظلموں کے لیے طاقت پرمو درنا ہے تو صرف اللہ سے درنا ہے خران کو اپناو سنت کو اپناو یقین غریبی ہے مسائل ہے مشکلات ہے مگر اللہ بھی تو ہے نہ اللہ ہمارے سعارت ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اسی لئے خران میں ہم کو کہا گیا کہ بولو حضبن اللہ ہونے ملوکی صوفیاء اکرام علماء نے مجھے بتایا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو عشان کی نماز کے بعد سالے چار سو مرتبہ حضبن اللہ ہونے ملوکی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری اس تکلیف کوئی دور کر دے گا کیا ہے کہتا ہمارے لیے کافی ہے درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حمدوں کو بلند رکھو اور یہ بار بار جو آ کر ہم سے بولتے ہیں آرے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ان کا کیا ہے انہوں خالی جذباتی تخریر کر کے چلے جاتے ہیں ارے اللہ نے اگر مو میں زبان دی تو میں زبان کے سر یہ حق کو بیان کرنا میرا مقصد ہے اللہ نے مجھے یہ مقام اس لئے نہیں دیا کہ میں وقت کے ظالموں کا استدار کی کرسیوں پر بھٹنے والوں کی چمچا گری کروں میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو انساف ملے میرے زندگی کی جدہ جہد یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو اور کیسے امن قائم ہوگا اگر مسلموں سے انساف نہیں ہوگا تو امن ہوگا میرے بھائی آج حالات اور وقت کا تفاضہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اب مہاتمہ گاندی بھی محفوظ نہیں اب باپوں بھی محفوظ نہیں ہیں فاظر آف نیشن بھی محفوظ نہیں ہے میں سیاسی مفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ بات کہنا ضروری ہے یہ انساف کا تفاضہ ہے کہ میں اس بات کو رکھوں آپ کے سام کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ جس نے مہاتمہ گانی کو گولیاں ماری مہنداز کرمچنگانی کو جس نے گولیاں مارا وہ دیش بھکت ہے ہم پوچھنا چاہتی ہیں اختیار کی کسی پر بیٹنے والے اس چوکیدار سے ہم چوکیدار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گھوٹ سے دیش بھکت ہے بولو چوکیدار اپنی زمان سے بول دونا کہ گھوٹ سے دیش بھکت نہیں ہے تو بددار ہے گھوٹ سے دہشتگرد ہے نہیں بولیں گے مگر صرف یہی بولیں گے کہ اس خاتون نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا ارے تم اپنی زمان سے کیوں نہیں بول دے اگر تم چوکیدار ہو تو چوکیدار کا کام یہ ہے کہ جو ہندوستان جس کو بابا ہے خان کہتی ہے اس کو انتی نیشتر کہہ لیے تو چوکیدار کچھ نہیں کہتے ارے تمہاری زبان کیوں مت ہے کیا کپور کمیشن کی انکوائری میں ان تمام لوگوں پر الزام نہیں لگایا گیا بتا جو تخریب بناو ان کو ایماندار بناو آپ ان نوجوانوں کی رہبری کرو ان کو صحیح سم دکھائیے میری آپ سے ہی گزار دیش ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو چند لمحے ہمارے پاس ہیں جو چند دن باقی ہے اس کی خدر کریے اس کو اس میں روزے پورے رکھیے نمازیں پڑھئے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے خوب بھیق مانگو خوب بھیق مانگو نوجوانوں توبہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ ایک حشر کا میدان ہوگا ایک شخص کو ڈایا جائے گا اور اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا تم مانتے ہیں تم گناہ کیے تو وہ لے گا ہاں اللہ میں نے کیا اس کو ڈر ہوتا کہ کہیں میرے کبھیرہ گناہ تو اللہ ظاہر نہیں کر دے گا اور پھر سزا نہیں ملے گی وہ کہے گا ہاں پھر اللہ کہے گا اس گناہوں کے نتیجے میں اس کو نیکی لکھ دو وہ پہشان ہوگا اللہ میرے کبھیرہ بھی باقی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی گناہوں کو معاف کرے گا نیکیہ لکھے گا حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکران گئے میرے بھائی اللہ سے توبہ کرو یہ مغفرت کا دعا ہے ملتحید رہو اور اپنی جماعت سے مابستہ رہو انشاءاللہ وتعالی اور بھی سیاسی جلسے ہوں گے کیونکہ میں ایک مذہبی عبادتگاہ میں بیٹھ کر سیاسی دفتگو نہیں کر سکتا نہ کروں گا انشاءاللہ وتعالی اتوار کو کہاں پڑے دیسنٹ فنکشن حال میں اتوار اور دارو سلام میں جلسہ آئے انشاءاللہ خوب سیاسی بات کروں گا خوب سلام میں جلسے ہوں گا اور شوگیدار کو جلسہ آئے اور پانی جلسہ آئے دار کو انشاءاللہ خوب سلام میں جلسہ آئے سلام میں جلسہ آئے سلام میں جلسہ آئے موسیقی